اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میر چینل میں ہوں جرین ہاں نوراج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان جلیشز اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی جو بچوں کی بہت ہی من پسند ریسیپی ہے جو کہ یہ پاستہ تو اس کو میں نے کیسے بنایا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں نے ایک برطن لیا ہے اس میں میں نے 3 ٹی بل سپون آئل شامل کیا ہے تو اب میں نے اس کو گرم ہونے دینے اب میں نے لیسن جھب ceزعمل کیا ہے چھوٹا 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 میں نے اس کیا آپ اس کو پیس بھی کر سکتا rein اب میں نے اس میں پیاز ہو یہاں گرل کی ایک بیز gemacht ہے آپ وہ ڈال دیں جس کا ٹیسٹ آپ کو پسند ہو تو ٹاماٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے سے سافٹ ہمارے ٹاماٹر ہو چکے ہیں تو اب میں نے اس میں ایک سبز مرچی شامل کی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو نہ ڈالیں ویسے میں تو بچوں کے لیے بنا رہی ہوں لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے بہت اچھی سی خشبو آتی ہے پاستے سے جب آپ کسی سبز مرچی ڈالتے ہیں تو اب میں اس میں شامل کروں گی ٹیسٹ کے حساب سے ہی نمک میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے ہزو سائکا ٹیسٹ کے حساب سے تو میں اس میں لال مرچی نہیں شامل کروں گی اس میں میں پاستہ مسالہ شامل کروں گی لال مرچی کیونکہ بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں تو میں نہیں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس مسالہ نہیں ہے پاستہ مسالہ تو آپ اس میں تھوڑی سی ہلڈی شامل کر لیں تھوڑا سا تھوڑی سی مرشی شامل کر دیں تو میں نے اس میں پاستہ مسالہ شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون تو اب میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں اس میں چلی ساتھ شامل کروں گی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ڈال دیں ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا ساتھ شامل کیا اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے اس میں ڈالنا تو اب میں نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو میں نے ایک کپ کے نام ہے پاستا کیا ہے جو کہ یہ ایک کپ پہلے سے ہی میں نے اس کو ابال دیا تھا تو یہ ابلہ ہوا پاستا ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اور اب میں نے اس کی کو تقریبا 2 منٹ تک میں نے اس کو پکانا ہے کیونکہ اس کا اگر تھوڑا سا جو ہم نے 90% تک اس کو ابالا تھا تو جو باقی ہے وہ اس نے پک جائے گا اچھے سی تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں میرے چینل کو بھی سبکرائب کریں سبکرائب کرنا بالکل فری آپ میرے ویڈیو کو سبکرائب بھی کریں میرے چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کریں